سلطان راہی اس فلم میں ایکسرا اداکار کے طور پر کام کر رہا ہے البتہ آج جب کوئی پرانی فلم دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو مشہور اداکار سلطان راہی ہیں ابتدا میں انہوں نے صرف اسکرین پر آنے کو ترجیح دی کرداروں کے حوالے سے کبھی بھی سوچا نہ اور نہ ہی غالباً کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ایک دن ان کی یہ محنت رنگ لائے گی وہ بینے لوگ کو ہمیں شہرت یا ہفتہ فنکار بن کر سامنے آئیں گے سلطان راہی کا سفر بطور ایکسرا جاری تھا وہ ہر دوسری فلم میں کسی نہ کسی کردار میں نظر آتے رہتے تھے اس دوران قسمت ان پر مہربان ہوئی اور ایک پنجابی فلم بابل تیار ہوئی جس میں صحیح مانو میں لوگوں نے سلطان راہی کو شنات کیا اس فلم کی شاندار کامیابی میں یقیناً سلطان راہی کا بہت ہاتھ رہا پھر ایک فلم بشیرہ تیار ہوئی تو زیرو کے طور پر پہچانے جانے والے سلطان راہی ایک ایسے ہیرو کے طور پر سامنے آئے جس نے ایک طویل عرصہ تک فلمی دنیا پر راج کیا جس زمانے میں سلطان راہی بحثیت ہیرو سامنے آئے اس وقت پنجابی فلموں میں یوسف خان، سردیر، حبیب، اجاز، اقبال حسن وغیرہ کا راج تھا اور ان کی مجودگی میں سلطان راہی نہ صرف اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے بلکہ آہستہ آہستہ ان تمام ہیروز کو پیچھے چھوڑ دیا بعض کو کریکٹر روڑ کرنے پر لگا دیا اب ہر فلم میں ہیرو کے طور پر سلطان راہی ہی دکھائی دینے لگے تھے بشیرہ کی کامیابی نے سلطان راہی کی شورت اور مقبولیت میں بے بنا دعفع کر دیا اس فلم کا ایک گیت کندہ ڈولی ندے جامی ویروے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے آج بھی یہ گیت بہت ذوک و شوق سے سنا جاتا ہے اور شادی بیعہ کے مقبر خاص طور پر چلایا جاتا ہے بشیرہ کے بعد تو گویا پنجابی فلموں میں سلطان راہی کا دور شروع ہو گیا تھا ہر فلم میں ہیرو کے دور پر ان کا ہونا ہی لازمی بن چکا تھا اس دمانے میں ادھاگارہ آسیا کو اردو فلموں سے پنجابی فلموں کی طرف لیا گیا اور انہوں نے سلطان راہی کی ہیرون کے دور پر بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی ان دونوں کی جوڑی کے ساتھ سینما پر بہت ساری فلمیں پیش کی گئیں آسیا اور سلطان راہی کی جوڑی پنجابی فلموں کی بسندیدہ جوڑی بن چکی تھی ان دونوں کے بغیر کوئی فلم کامیاب نہیں ہوتی تھی ہر کامیاب فلم میں ہیرو سلطان راہی اور ہیرون آسیا ہوتی تھی کافی عرصہ تک یہ سلطرہ یوں ہی چلتا رہا حدایتکار یونس ملک کی ایک فلم مولا جٹ بنا کر سلطان راہی کو گویا لیجنڈ بنا دیا گیا اس فلم نے بینالو قامی طور پر شہرت اور مقبولیت حاصل کی ہمیشہ کی طرح آسیا ہی اس فلم کی ہیرون بنی مگر اس فلم میں سلطان راہی کو بہیسیت مولا جٹ کامیاب کرانے کا سہلہ پاکستان کے ایک اور بہترین اداکار مصطفی قریشی کے سر بھی ہے جنہوں نے اس فلم میں نوری نت کا منفی کردار ادا کیا تھا فلمی نقاد اس پر متفق ہیں کہ اگر اس فلم میں مصطفی قریشی کی جگہ نوری نت کا کردار کوئی اور ادا کرتا تو شاید یہ فلم اس قدر کامیابی حاصل نہ کرتی اور نہ ہی سلطان راہی بہیسیت مولا جٹ اپنا اثر چھوڑ پاتے سلطان راہی کے ساتھ ویلن کے دور پر ہمیشہ مصطفی قریشی نے بہترین اداکاری کی جس کے بعد گویا فلم کی کامیابی ضروری ہو جاتی تھی ان دونوں کی جوڑی نے سینکڑوں فلموں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے بلا شبہ یہ سلطان راہی مصطفی قریشی اور مصطفی قریشی سلطان راہی کے بغیر نام کمل تھے یہ دونوں جب بھی سکرین پر یکجہ ہوئے سینما حال تالیوں سے گونج اٹھا ان دونوں کی ڈائلاغ ڈیلیوری کے انداز مختلف ضرور ہوتے تھے مگر بے حد منفرد اور جاندار ہوتے تھے دیکھنے والوں پر بھی برپور تاثر چھوڑتے تھے فلم دیکھنے والے زیادہ تا لوگ ان دونوں کے ڈائلاغ ڈیلیوری سے ہی لطف انداز ہوا کرتے تھے اس صفحہ قریشی نے سلطان راہی کے ساتھ اپنے جوڑی کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا ہماری جوڑی لا جواب ثابت ہوئی ہے کوئی اور جوڑی اس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل نہ کر سکی جتنی کہ ہماری جوڑی نے حاصل کی تھی انہوں نے کہا اب دوسرا سلطان راہی پیدا نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ اب دوسرا سلطان راہی پیدا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پرڈیوسر اور ڈریکٹرز نے سلطان راہی کے بیٹے حیدر سلطان اور شان کو سلطان راہی پرانے کی برپور کوشش کی مگر وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے اور اس چکر میں دونوں ہی بعض صلاحیت فنکاروں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا جن لوگوں نے سلطان راہی اور مصطفیٰ کریشی کی فلم مولا جٹ دیکھی ہے ان لوگوں نے یقینا ان کی فلم شیر خان بھی ضرور دیکھی ہوگی اس فلم میں بھی دونوں فنکاروں کا ٹکراؤ زبردست رہا جب بھی دونوں فنکار سلور سکرین پر آتے سینما حال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا حالانکہ اس فلم میں پنجابی فیلموں کے سپر سٹار حبیب اقبال حسن اور الیاز کشمیری بھی شامل تھے مگر لوگوں نے سلطان راہی اور مصطفیٰ کریشی کے یقجا ہونے پر ہی تعلیہ بجائیں جو بلا شبہ اس جوڑی کی شہرت اور مقبولیت کا مو بولتا ثبوت ہے شیر خان ان دونوں کی شاندار اداکاری کی وجہ سے سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم میں سلطان راہی کی ہرون کے لیے انجمن کو منتحب کیا گیا تھا جس نے اس فلم میں امدہ اداکاری کر کے اپنے انتحاب کو درست ثابت کا دکھایا فلم بشیرہ کے ہدایتکار اسلم دار نے سلطان راہی سے دوستی نباتے ہوئے انہیں اپنی سپر ہٹ فلم دل لگی میں بھی کاسٹ کیا مگر یہ اردو فلم اداکار ندیم کے نام رہی جنہوں نے اس فلم میں اپنی زندگی کی شاندار پرفارمنس دے کر ثابت کا دکھایا کہ وہ پاکستان کے لیجنڈری فنکار ہیں سلطان راہی فلم میں محض برتی کے اداکار دکھائی دئیے البتہ اقبال یوسف کی زیرہ ہدایت بننے والی فلموں سورت اور سیرت اندہتا میں سلطان راہی کو محمد علی وحید مراد صدیر کے مقابل جاندار کردار میں کاسٹ کیا گیا اور لوگوں نے انس فلموں میں بھی انہیں گنڈاسے کے بغیر بھی پسند کیا سلطان راہی پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ فلموں میں انہوں نے گنڈاسا کلچر مطارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے سلطان راہی ہیرونوں کے معاملے میں بھی بہت ہوش قسمت ثابت ہوئے اپدا میں ان کی جوڑی اداکارہ آسیا کے ساتھ کامیاب ثابت ہوئی پھر جب آسیا نے فلمی دنیا کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا تو فوراں ہی انجمن کی شکل میں سلطان راہی کو ایک اور نئی ہیرون مل گئی اور اس جوڑی نے بھی بہت سے فلموں میں کام کیا پھر جب انجمن نے بھی شادی کر کے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو سلطان راہی کے لیے سائمہ تیار تھی اور سلطان راہی کی وفات تک سائمہ ہی ان کی ہیرون رہی سلطان راہی کو ہیرونوں کے معاملے میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا سلطان راہی نے انیس سو چھپن میں ایک فلم باغی میں مہمان اداکار کی حیثیت سے جو سفر شروع کیا تھا وہ انیس سو چھینوے تک امدگی سے جاری رہا گویا چالیس سال یعنی چار دہائیوں تک سلطان راہی نے فلم انڈسٹری پر راج کیا انیس سو چھینوے میں ان کی آخری فلم صحیح بادشاہ نمائش کے لیے پیش کی گی وہ انیس سو اٹیس میں بریٹش راج میں گوال منڈی راول پینڈی کے علاقے میں پیدا ہوئے ان کے والد عبدالمجید بریٹش انڈین آرمی میں صوبے دار میجر تھے انہوں نے فلموں کی تعداد کے لحاظ سے جینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام شامل کروا لیا وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے فنکار بھی کہلاتے تھے ان کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ بہت صحیح اور رہم دل قسم کے انسان تھے کئی مرض بہاج کی سعادت بھی حاصل کر چکے تھے اور ہر فلاہی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کئی مساجد کی تعمیر میں بھی وہ سب سے آگے آگے پائے جاتے تھے اپنے بنگلے کے لان پر بھی انہوں نے ایک مسجد بنوا رکھی تھی ان کے پانچ بچوں میں سے صرف حیدر سلطان ہی نے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا مگر تعدامی تحریر حیدر سلطان اپنی شناخت بنانے میں مصروف ہے اور اپنے والد سلطان راہی کی طرح شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اسے بھی ابھی بہت وقت درکار ہے فلم انڈسٹری میں دراصل اب پہلے جیسے حالات بھی نہیں ہیں فلمیں بننا باندھ ہو گئی ہیں فنکار اس صحتحال سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں شاید اس وجہ سے بھی حیدر سلطان کو خود کو منوانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سلطان راہی فلموں میں بہت مصروف تھے اور ان کی بہت سی فلمیں زیرے تکمیل تھیں وہ نو جنوری انیس سو چھانوے کو اپنے دوست ڈاریکٹر ایکسن کے ہمراہ اسلام آباس لاہور اپنی کار میں آ رہے تھے کہ ان کی کار کا ٹائر پھٹ گیا وہ اور ان کے دوست نے ٹائر تبدیل کرنا شروع کیا مگر چند ڈاکو وہاں آ گئے اور کار چھننے کی کوشش کی سلطان راہی نے مضاحمت شروع کر دی ڈاکو نے انہیں گولی مار دی وہ وہیں دم توڑ گئے جبکہ ان کے دوست احسن کو بری طرح ضرمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا یوں پاکستان فلم ڈسٹی کا یہ ہاتھ لذیر فنکار اپنی زندگی کی بازی ہار گیا موت کے تو بہانے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے آ ہی جاتی ہے مگر کاش اس طرح کے صفاق لوگ کبھی یہ سوچ لیں کہ ان کے ہاتھوں بعض اوقات بڑے انمول اور نایاب قسم کے لوگ بھی جان گوا دیتے ہیں نہ صرف ان کی فیملیز حدثہ سے بری طرح اتاثر ہوئی بلکہ پوری فلم ڈسٹری خاص طور پر پنجابی فلمیں ان کی وفا سے نقابلی تلافی نقصان سے دوچار ہوئیں سلطان راہی لا جواب اور ہر دل عزیز فنکار تھے انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کر کے نہ صرف گینت بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا بلکہ فلم بابل 1971 میں اسپیشل نگاہ ریوارڈ بھی حاصل کیا پھر 1972 میں فلم پشیرہ میں بہترین اداکاری کا نگاہ ریوارڈ ہی نہیں ملا اس کے بعد 1975 میں فلم مولا جھٹ میں بھی وہ بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے بہت سے لوگوں کو غالباً اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ نہ صرف ایک امدہ اداکار تھے بلکہ ایک پرڈیوسر اور اسکرین ریٹر بھی تھے انہوں نے چالیس سال تک اپنی محنت اور لگن سے پاکستان فلم ڈسٹری میں راج کیا فلم ڈسٹری کے لیے ان کی حدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اپنی ناگہانی موت سے پہلے وہ اپنی آواز میں قرآن پاک کی قرآن ریکارڈ کرا رہے تھے جو ادھوری رہ گئی جو ادھوری رہے تھے